اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل لائف سٹائل ویچ سہر رشان ہوپ یو آل ار فائن آج ہم لاہور میں ہیں اور مجھے اس ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے میں وائس آور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا کیونکہ ٹرائیول کر کے واپس بھی آنا پڑا تھا تو اس وجہ سے میرے کچھ ویلوکس جو ہیں ساتھ ساتھ نہیں آئے بہرحال آج ہم جس جگہ میں آئے تھے وہ ہے میری یونیورس سٹی والی رائیونڈ روڈ تو تقریباً اس کو میں نے وزٹ کیا ہے بارہ سال کے بعد اور جب میں نے سب کچھ یہاں پہ دیکھا تو بہت بڑا چینج تھا کیونکہ یہاں پہ سارا فلائے جو اورنج ٹرین ہے وہ اس کا یہاں پہ سارا سیٹ اپ ہو چکا ہوا تھا تو جب یہاں سے گزر رہی تھی تو بالکل بھی ایسی فیلنگز نہیں آ رہی تھی جو میری اپنی میموریز میں میری یونیورسٹی ٹائم کی تھی تو بہت سے نئے ریسٹورنٹ کھل گئے اور یہ جگہ بالکل پہچان میں نہیں آئی اور دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ یہاں پہ پاپولیشن ہوگی اس ایریے میں اور بس ادھر اچھا لگ رہا تھا مزہ بھی آ رہا تھا کہ چلو ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے لہور میں ہب سنائے کہ یہ اورنج ٹرین ہے ہر دس منٹ کے بعد جو ہے نا جاتی ہے یہاں سے اور باقی جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں موسیقی 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 یہ جو آپ لیف سٹائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سٹیر سٹڑ کے آپ جاتے ہیں اور اوپر سے ٹکٹ وغیرہ لیتے ہیں اور یہ پر این کا سٹیشن ہے اورنج ٹرین کا آپ نے پورے لاہور میں جہاں پہ بھی جانا ہے تو آپ نے یہاں سے اورنج ٹرین لینے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے چلے جانا ہے میں آنکھوں سے دیکھتی آ رہی تھی یہ لیفٹ رائٹ سائٹ کے اوپر نا مجھے اپنی یونیورسٹی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور میرے نشانی لگائی ہوئی تھی کہ گور میں بیکری کے بالکل سامنے یہ جو ریڈ کلر کی بلڈنگ ہے یہ بہت زیادہ چینج ہوگی ہے ویسے لگ ہی نہیں رہی جیسے میری یونیورسٹی تھی خیر ابھی یقین آنکھوں کو آنی رہا تھا کیونکہ ایک کلومیٹر کے فاصلے بھی تھی میری یونیورسٹی واپسی پھر ٹرن مار کے ہم نے چیک کیا اور دیکھا تو واقعی وہ وہاں پہ اب یونیورسٹی کا ناموں نشان نہیں تھے کیونکہ وہ آگے رائیونڈ روڈ پہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے تو بس دل کو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ آپ سوچتے ہو کچھ ایکسپیک کرتے ہو کیونکہ میں اپنی میمریز میں جاؤں یا میرا ٹائم ایسے گزرا تھا میں دیکھوں کہ وہ ساری چیزیں کیسی ہیں یہ بھی میری ایک بینک آف پنجاب یہاں پہ میں نے انٹرنشپ کی تھی تو اب وہ وہاں پہ جب سب کچھ نہیں رہتا تو آپ کو داسی تو ہوتی ہیں واپسی میں آتے ہوئے جب ہم رائیونڈ سے مین کے نہر پہ چڑھنے لگے تھے تو یہاں پہ بھی سب کچھ ٹوٹلی چینج ہو گیا تھا اور بس آپ کو سائن بورڈ پراپر پڑھ کے ان کو فولو کر کے آپ اپنے جو ہے دیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ورنہ تو آپ کو بتا ہے کہ نیوگیشن آپ لگا لیں گوگل میپ سے تو وہ بھی آسانی سے آپ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں رات کو بھی آپ کو کوئی بھی جگہ جانا ہے تو آپ کو آسانی سے گوگل میپ سے پہنچ جانا ڈائریکشن سے آپ پہنچ جاتے ہیں بہرحال آج تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ دل اداس ہوا دیکھ کے کیونکہ انسان ہے فطرت ہے انسان کی کہ وہ شاید کبھی کبھار اپنی زندگی میں پاسٹ میں جانا چاہتا ہے چلے پھر میں نے کہا اب موٹ سوڑا خراب ہو گیا گھر آکے پھر میں نے اپنا مزہدار کافی ڈیلائٹ بنایا اس کے لئے ہمیں ڈیٹ کے لو ڈیٹر جو ہے وہ دور چاہیے تھا میں نے دو سے تین انڈے یوز کیے تھے اور ساتھ میں جو ہے اس کو میں ساتھ ساتھ اب بناتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی اپنے انڈے کو پھینٹ لیا اور تھنڈے دودھ کے اندر مطلب جو روم ٹیمپریچر والا بھی دودھ ہے اس کے اندر آہستہ کر کے آپ نے جو ہے یہ سارا انڈہ ڈالنا ہے اور اچھے سے ہلاتے جانا ہے اور یہ ساتھ ساتھ پھر اُبلے گا اس طرح سے یہ کیس کے اندر ہلکیل کی جھاگ بننی شروع ہو جائے تاکہ جو ہے یہ آپ کا اولموسٹ ایز 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 تھوڑا بہت جیلیٹن کی طرح نا گھڑا گھڑا سا ہو کے تو یہ آپ کے جو میں میٹھا بنا رہی ہوں کافی ڈیلائٹ اس میں بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ اس کو تیزی سے سٹیر کریں تاکہ اس کے اندر لمپس نہ بنیں لمپس کو وائٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے ہلانا پڑے گا اس کے ساتھ پروپر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کو ہلاکتے رہنا پڑے گا اب جی میں نے کہا گے آپ کو انگریڈینس کا بتا دیں کیا ہے اب گرمی کا موسم تھا تو کافی تو اس طرح سے پورا جار لے کے اس کو ضائع کرنے والی بات تھی میں نے پھر مارکیٹ سے یہ والے ساشے لیے اور میں نے اس کے اندر یہ ساشے ڈالے تین سے چار ساشے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے کافی کے تو ساتھ ساتھ وہ انڈا بھی پکتا جارہا تھا اور کافی کا بھی فلیور اس کے اندر ایڈ کرتے جارہے تھے تو اب ونیلہ ایسنس کی باری آگئی ونیلہ ایسنس آپ نے دو جو چائے والے چمچ ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دینے یہ دیکھیں دو چائے کے چمچ آپ نے ونیلہ ایسنس ایڈ کر دی ہے یہ بہت مزے کی اور آسان ریسپی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر آپ نے سلسل جو ہے چمچ چلانا ہے میں نے تو یہ انڈا پھنٹنے والا اس لیے یوز کیا کیونکہ یہ کے لمپس نہ بن جائے نا اب آپ اس کو بنا کرتے جائیں گے اب اس میں نیکس انگریڈنٹس ہوئے ہوئی افکورس چینی ہے چینی ہے آپ نے حسب زائقہ استعمال کرنی ہے کیونکہ چینی کا یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ تھوڑی سے زیادہ لیتے ہیں لیکن چینی کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹیسٹ کر لیا ہے تو تھنڈا ہوکے یہ اس سے کم آپ کو فلیور دیتی ٹیسٹ دیتی ہے نا تو تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے تاکہ تھنڈا ہوگا یہ ٹی بندو خان کے میں نے تقریباً ہاف کیجی جو ہے لیے تھے کیک رس اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے آرام سے تین فلیور میں اس میں کافی کو پریزنٹ کرنا ہے مطلب ایک آپ نے دودھ میں مکس کر دی کافی ایک آپ نے پانی میں مکس کرنی ہے کافی اور آپ نے رس کے اوپر ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ میں آپ کو دیکھ بتاتی ہوں آگے بھی یہ دیکھیں عبالہ آنا شروع ہو گیا اس کو اور یہ تھوڑا سا بس عبالہ آئے گا چینی آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے اور ذرا سے جتنا پانی لے کے نا اب اس کے اندر ہم کافی کو مکس کریں گے جب ہم اس میں ذرا سے پانی میں کافی کو مکس کر کے اس کو رس کے اوپر اس طرح سے ڈالیں گے اس کے اندر تقریب میں نے دو ساشے یہ کافی کے لے لیے تھے اور آدھا کلو اس میں وہ رس تھا تو ہمیں ڈش میں لگا کے پروپرلی آپ کو کر کے دکھاتیوں کہ کس طرح سے ہم اس کو رس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ جو ہمارا دودھ ونیلہ اور انڈا یہ کوئی تیار ہو چکے یہ پھر اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ بڑی مزے سے وہ بنتی ہے میٹھا اور آپ کو بہت زیادہ اچھا مزہ آتا ہے سے کھا کے مطلب مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم لیئرز کا کیک کھا رہے ہیں اچھا جی اس کے اندر مین ایڈینٹس میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ نے جو ہے آلپرز کی یا ملک پیک کی جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ کریم پورا ڈبا جو ہے آپ نے چھوٹا جو ہے وہ ڈالنا ہے اور آپ نے آنچ کو نہ بند کر کے ڈالنا ہے کیونکہ کریم ہے اب یہ آپ کا سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے اب میں کیک رس لگاتی ہوں اور اس کے اوپر ڈالتی ہوں وہ جو پانی والی کافی ہے تاکہ یہ تھوڑی سے سوگی ہو جائے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کیک رس ہیں ان کی اوور لاپنگ نہ ہو کیونکہ یہ سارا سوگی ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آلموسٹ ہیسے ہلوے کی طرح کا نکلے گا تو وہ پیارا نہیں لگتا تو آپ کو یہ آرام سے توڑ توڑ کے کہیں نہ کہیں اجیسٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ جب کسی کو پریزنٹ کریں اور یہ نکلے تو یہ پروپر ایک پورا کا پورا رس آجائے اب اس کے اوپر پانی اسی طرح سے جو کافی والا ہے وہ آپ اس طرح سے اس کے اوپر اپلائے کرتے جائیں گے اور جو ہے یہ اس جگہ سے سوگی ہو جائے گا اور اس کا کے جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں جو مجھے لگتا ہے کہ جو لیئرز والا میرا فیوریٹ 3 ملک چوکلیٹ کیک ہے وہ اس طرح کا ہے اب جی ہم نے جو اپنا دودھ کافی بنیلا ایسنس چینی انڈا وغیرہ ڈال کے جو اپنا ہم نے لیکوڈ پروپیئر کیا تھا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جب ہم ڈالیں گے تو آپ کو اگدم لگے گا کہ شاید یہ بہت زیادہ پانی پانی سا یہ لیکوڈ لیکوڈ سا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ رسٹ جو ہوتے نا یہ خود سے اپنے اندر اس لیکوڈ کو سوک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو ایزا اچھا سا بہت مزے کا تھوڑا سا لیکوڈ بھالا ہوتا ہے اور مزے کا یہ بیٹھا بنتا ہے تو آپ کو کافی انجوئے کریں گے اس کو کھا کے آپ کو مزہ آئے گا تو آپ اپنے گھر میں بنائیں یہ کافی ڈیسنٹ سی اور مزے کی سویڈش بنتی ہے اور سمپل بھی ہے اتنے ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے لیکن بہت پریزنٹیبل ہے آپ کی گیسٹ اس کو بہت انجوئے کریں گے بس جی اب اس کو ٹائم آ گیا ہے فریج میں رکھنے کا اور آپ اس کو جتنا زیادہ ٹھنڈا کریں گے یہ اتنا ہی مزے کا ہوگا تو بس یہ دونوں بال سیٹ ہو گئے لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ کی جیسے یہ سویڈش بانگی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ تو کم سے کم بتائیں کریں کہ کس طرح کی کس اس میں کیا کہ انگریڈینٹس ہیں تو اس کے لئے آپ کو ضروری کہ آپ اس کی ٹاپنگ کے اوپر جیسے میں نے یہ کافی کو جو ہے سپرنکل کر دیا تو یہ جو پریزنٹیشن ہے یہی آپ کی شو کرتی ہے کہ آپ کا یہ بیٹھے کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوئے بس اس طرح سے آپ اس کو کر دیں گے تو کافی کے جو تین ڈیفرنٹ ویرینٹ ہے یہی بہت مزے کہ آپ کو اس سویڈش میں نہ ٹیسٹ دیتے ہیں اب جی اس کے اوپر جو میرے تھوڑی بہت ملک پاکی جو ملائی بچ کی ہے اس کو بس اس کریم کو ڈال دیں گے اس کے اوپر تاکہ یہ تھوڑا سا بس ایک ڈریسنگ سی ہو جائے اس کو تھنڈا کر کے پھر کھائیں گے انجوائے کریں گے جو کہ بڑا مزے کا لگتا ہے آپ کا میرا ساتھ آج کا یہاں تک ہی تھا میری سویڈش کو بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں انشاءاللہ پھر نیکس ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور وہ بیرے چینل کو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آلکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی جائے اوکے جی خیال رکھیں اللہ حافظ